یہ کچھ حباب نے سوال کیے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظے کے لیے حضرت استعمال کیا جاتا ہے جبکہ امام احمد رضا کے لیے اعلیٰ حضرت ہے کیا یہ گستاخی نہیں ہے یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے یہ سوال نہیں ہے یہ شرارت ہے دیکھئے میں اس کی وضاحت یہ دیتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظے حضرت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امام احمد رضا کے لیے اعلیٰ حضرت تو گویا امام احمد رضا اعلیٰ کیسے ہو گئے تو یاد رکھئے یہ جو اعلیٰ ہے نا یہ اس میں تفضیل علماء بیٹھے ہیں اس میں تفضیل استعمال ہوتا ہے جب دو شریکوں کے ماں بین کسی کی فضیلت بیانتی جائے جو دو شریک بھی ایک سخت کے دو بندوں میں کسی کو فضیلت دی جائے تو اس وقت اس میں تفضیل کا استعمال ہوتا ہے دو شریکوں میں اس میں تفضیل اسے کہتا ہے یعنی اعلیٰ ہے اس کو یوں سمجھاؤں کہ کوئی میٹرک کا سٹوڈنٹ ہو اور اسے میں کہوں کہ تُو بہت اعلیٰ انسان ہے اور کہوں کہ پرائی مینیسٹر سائد اچھے انسان ہے میٹرک کا سٹوڈنٹ اعلیٰ ہے آپ کہیں کہ تُو نے پرائی مینیسٹر کی توہین کر دی میٹرک کے سٹوڈنٹ کو اعلیٰ کہا وہ پرائی مینیسٹر سے بھی اعلیٰ ہو گیا ہم کہیں گے اکل کے اندھی تفضیل دو شریکوں میں ہوتی ہے میٹرک کا سٹوڈنٹ اپنی سف کے لوگوں میں اعلیٰ ہے اور جو پرائی مینیسٹر کے لیے استعمال کیا اس کو اچھا بھی کہا تو وہ اس میٹرک کے سٹوڈنٹ سے بہت اعلیٰ ہے میرے آقا انبیاء میں اعلیٰ ہے کیا تم آقا کو عمتیوں میں شمار کرتے ہو اکل کی کمی ہے یہ سوال یہ یقیناً شرارت ہے میرے آلہ حضرت آلہ حضرت ہیں اور جس نے یہ سوال کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں اس میں تفضیل ہوتا ہے اس میں تفضیل جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں دو شریکوں میں تفضیل فضیلت بیان کی جاتے ہیں اس وقت آلہ کہا جاتا ہے